سیٹ پر ویلکم کچھ اس طرح تھا کہ پھول لگے ہوئے تھے پھولوں سے وہوں نے سیٹ کو سجایا ہوا تھا ریڈ کارپٹ تھا جب میں انٹر ہوا تو بلونز گرنا شروع ہو گئے ادنان بھئی مجھے آئے تھے ہیلیکاپٹر پر لے رہے میری طرف ہاں وہ کیمرے کی بیٹری کبھی ختم ہو جاتی تھی تو پھر سین پھر سے کرنا ہوتا تھا جیسے آپ نے سوال پوچھے اب ایسا ہی جواب دیا زبردست جواب دیا آپ نے ناظرین سوشل میڈیا سے شورت پانے والے مومن ساکیب صاحب ہمارے سے موجود ہے جنہوں نے آنے والی فلم دم مستب میں ایک بڑا زبردست کردان نبایا تو ان سے کچھ بات کرتے ہیں مومن بھئی پہلے تو بہت مارک باد آپ کو اب آپ فلم میں بھی ہمیں نظر آئیں گے تو بتائیے کہ جب سکرپٹ آیا تو فوراں ایکسپٹ کر لیا کوئی دوستوں سے مشورہ کیا سر بڑا ہی بہترین سوال آپ نے پوچھا ہے آپ سے مخاطب ہونے کے لئے آپ کا نام پوچھنا چاہا احمد فراز صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پر آکے حصہ ڈالا اس مووی کی پرموشنز میں اور دنیا کو بتانے میں اس مووی کے بارے میں تو آپ کا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اگر میں اس پہ کچھ نظر سانی کروں تو جب سکرپٹ میرے پاس آئی تو پہلے تو مجھے عمر خان جی جو مووی کی رائٹر ہے انہوں نے یہ سکرپٹ سنائی تو جب سکرپٹ سنی تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ یہ رول میری اپنی پرسنیلٹی کے بڑا قریب قریب ہے تو میں نے سوچا کہ جب اس طرح کے شاندار لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کو نا نا ہی کریں تو بہتر ہے عمران اشرف صاحب ایک قدیمی نام ہے ایکٹنگ کا ساتھ عمر خان جی ہے ادنان صدیقی صاحب میرے پاس تم ہو جیسے ڈرامے انہوں نے اس ملک کو دیئے ایک ایک ان کی کانٹریبیوشن ہے پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تو میرے حساب سے تو کوئی بھی نا نا ہی کرتا اس لئے میں نے ہاں کر دی جیسے آپ نے سوال پوچھا ایسا ہی جواب دیا زبردست جواب دیا آپ نے اچھا یہ بتائیں کہ سیٹ کے اوپر کیسا آپ کو ویلکم کیا گیا پہلی بار آپ فیلم کے سیٹ پر تھے سیٹ پر میرا پہلے سیٹ پر ویلکم کچھ اس طرح تھا پھول لگے ہوئے تھے پھولوں سے انہوں نے سیٹ کو سجایا ہوا تھا ریڈ کارپٹ تھا جب میں انٹر ہوا تو بلونز گرنا شروع ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہوا سیٹ پر گیا کیمرا لگا ہوا تھا اور ہم تیاریوں میں تھے میں ہی کچھ رہا رہا ہوں جیسے ادنان صدیقی صاحب اتنے سینئر ایکٹر ہیں تو انہوں نے کیسا رہا ان کے ساتھ کام کرنا اور کتنا انہوں نے سپورٹ کیا ادنان بھائی مجھے آئے تھے ہیلی کارپٹر پر لے رہے میری طرف نہیں یار بڑا اللہ کا شکر ہے بڑا سپورٹیو تھے ادنان بھائی تھے ایکسپیرینس لوگ ہیں انہوں نے افکورس مجھے ہر موقع پر سکھانے کی کوشش کی گائٹ کیا مجھے ایک سپورٹ سسٹم کی طرح تھے امران بھائی was like an umbrella he was like you know a سپورٹ سسٹم کہ میں کہیں پہ بھی اٹکتا تھا تو وہ مجھے بتاتے تھے مجھے سکھاتے تھے لیکن باقی ایک اتنی انرجی تھی ایک اتنی پوزیٹیو وائپس تھی کہ سب کچھ بڑا ایفلٹ لیسلی اور سمودلی ہو گیا سیاہ آخر میں یہ بتا دیں کہ کوئی ایسا بھی سین تھا جس میں اٹک گئے اور ری ٹیک پر ری ٹیک ہوئی جا رہی تھی ایسا کچھ ہوا یا بس دو چار ری ٹیک میں میکسیم ہاں وہ کیمری کی بیٹری کبھی ختم ہو جاتی تھی تو پھر سین پھر سے کرنا ہوتا تو اس کے لابا گاڑے موسیقی